جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاس اس ٹائم بلیک ویڈ پڑا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بلیک ویڈ کی پہچان کیا ہے بلیک ویڈ کو ہم کیسے پتا چلے گا کہ یہ بلیک ویڈ ہے یا بلیک ویڈ نہیں ہے تو پیارا دوستو یہ تھوڑا سا بلیک ویڈ میں نے آپ کو دکھانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ایک پرسنٹ آپ کو دانا دوسرا نظر آئے گا ٹھیک ہے جو ایک پرسنٹ دوسرا دانا نظر آئے گا وہ بالکل واضح ہو رہا ہے یہاں پہ کیمرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو باقی یہاں پہ اس کو لوگ کیمرے کے فلٹر چینج کر کے اس کا رنگ بلیک بھی کر سکتے ہیں مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف کلر دے سکتے ہیں تو بلیک ویڈ کا جو کلر ہے جنور کلر جو ہے وہ بلیک کلر نہیں ہے وہ یہاں سے اگر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہو یہاں پہ تو یہ تھوڑا نیلے رنگ کا نظر آ رہا لیکن نیلے رنگ کا نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی نزدیک کرتا ہوں تو اور اس کا کلر ہو جاتا ہے جب آپ بلیک ویڈ کو پکڑیں گے تو ایک تو یہ جیسے مطلب آپ ایسا سمجھیں کہ موتی آپ نے پکڑے ہیں یہ دانا بھی چھوٹا ہے اور اس وقت تو جو میرے پاس ہے یہ جاندار ہے یہ تو بڑا خوبصورت ہے دانا چھوٹا ہے بلیک ویڈ کا اور کلر جو اس کا ہے وہ بلیک بھی ہوگا اور تھوڑا سا بلیک جو ہے براؤن ٹائپ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں یہ نیلے کلر کا جو نظر آ رہا ہے یہ نیلے کلر نہیں ہے یہاں پہ تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ ہے تو لائٹ اگر میں آن کروں تو پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ کس طرح کا نظر آتا ہے یہ دیکھیں اب میں نے لائٹ آن کی ہے اب توٹر ہی آپ کو یہ اور کلر کا نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ کو اس کا کلر اور نظر آ رہا ہے تو بلیک ویڈ کی پیچان بھائی جی آپ کے پاس جب تک اس کا سیمپل تھوڑا سا کہیں سے آپ دیکھیں نہیں دو تین نہیں دیکھیں گی کوئی آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ نے بہت زیادہ پیسے لگا لینے اس پر پھر آپ نے پرشان ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائی بھائیوں تو اس ٹائم میں نے یہ سیمپل اس لئے رکھا ہوا ہے کہ کئی بار لوگ لینے آتے ہیں تو میں ان کو دکھاتا ہوں کہ یہ چیز ہے تھوڑا سا سیمپل میرے پاس بھی پڑھا ہے تو جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کلر دیکھیں یہ کوئی کلر ایسا بھی ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب میں آپ کو دانا دکھاتا ہوں اب ہے یہ بھی بلیک لیکن اگر آپ کہیں کہ سارا اس طرح کا ملے تو سارا تو اس طرح کا نیم ملے گا یہ کوئی کچھ دانا اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت زبردست چیز ہے لیکن اگر یہ ملے باقی یہاں پہ ریٹ بہت زیادہ ہے اب یہاں پہ ریٹ کی بات کریں تو لوگوں نے اس کا ہزاروں پہ ریٹ لے کے چلے گئے ہیں وجہ یہ کہ یہ نایاب چیز اب اکستان میں نہیں ہے تو اس لئے ریٹ اوپر چلا گیا حالانکہ اس کا ریٹ بہت کم ہونا چاہیے تو آنے والے وقت میں اس کا ریٹ کم ہی ہوگا تو چیز لینے سے پہلے ضرور احتیاط کیجئے گا کہ چیز آپ کو اگر اتنے پیسے آپ لگا رہے ہیں تو چیز وہ اصل آپ کو ملے ٹھیک ہے اصل چیز جو آپ بڑی مشکل مل رہی ہے لیکن انشاءاللہ آپ جب اس چیز کو دیکھیں کہ غور سے تو آپ کو پتا چل جائے گا ایک یہ دانا ہے ہماری عام گندم کی طرح ہے تھوڑا لمبا بھی دانا ہے پتلا بھی ہے ایک دانا ہے جو کہ جاؤں کی طرح ہیں اسے بھی لوگ بلیک ویڈ کا نام دے رہے ہیں تو وہ بلیک ویڈ نہیں ہے بھائی میرے وہ بلیک ویڈ نہیں ہے وہ یہ بلیک ویڈ نہیں ہے جو مطلب ہے وہ یہ والی بلیک ویڈ نہیں ہے جو کہ انڈیا سے یہ چل رہی ہے وہ جاؤں کی طرح ہے اب اس کو اسٹریلین بلیک ویڈ بھی لوگ کہہ رہے ہیں بہرحال یہ چیز ہے وہ جو آپ کو دیکھانا چاہتے ہیں یہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے ایک چھوٹے سی ویڈیو بنا دوں تو ابھی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ نمبر سکرین میں موجود ہے رابطہ کر سکتے ہیں مزید ملومات کے لیے بیج میرے پاس نہیں ہے ابھی فیلال اگر ہوا تو بتا دوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جس کے پاس بھی بیج ہوگا بتا دوں گا